یدھ کے آتھوے دن بھی روس کے راشترپتی ولادمر پوٹن اور یوکرین کے راشترپتی ولودمر زیلنس کی آمنے سامنے ہے اور تیور کم ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں ولادمر پوٹن کے جہاں روسی راشترپتی نے ایک بار پھر سے ہنکار بری ہے انہوں نے فرانس کے راشترپتی سے سوئن پر باتشید کے دوران یہ صاف کہا ہے کہ وہ یوکرین کو راستے پر لاکر ہی چھوڑیں گے اس سے اندازہ نگایا جا سکتا ہے ایک کے بعد ایک شہدر شہر قصبے در قصبے بمباری کے بعد اب ان کی نیت صاف دکھائی دے رہی ہے یوکرین کے خلاف اپنا مشن جاری رکھیں گے کسی کی باتشید کا کوئی اثر لادمر پوٹن پر نہیں ہو رہا ہے روسی راشترپتی نے صاف کہا ہے یوکرین کو راستے پر لاکر رکھوں گا اور یہ ان کی حرکتوں سے بھی صاف دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ ڈیسا ہو موری پول ہو یا پھر ہو سارکیف اور پھر کیف کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قدم اس بیچ ایک اور خبر اس وقت آ رہی ہے روس یوکرین جنگ کے بیچ قوارڈ کی بیٹھک شروع ہو رہی ہے بیٹھک میں پردان منتید موڈی اور جو بائیڈن بھی موجود امریکہ، آسٹریلیا، جپین اور انڈیا قوارڈ کے صدق سے ہے روس یوکرین جنگ کے بیچ قوارڈ کی یہ بیٹھک بہت اہمانی جا رہی ہے بیٹھک میں پردان منتید موڈی اور بائیڈن بھی موجود ہے پردان منتید نریندر موڈی اور بھارت کا سینڈ ابھی تک نشپکش رہا ہے اس پورے ماملے میں تٹھا ستم رہے ہیں